اگر اس کو زنجیر سے نانا بندہ گیا ہوتا اور وہ ایسے آسمان کی طرف موو نانا کر رہا ہوتا تو پھر یہ صرف ہیسٹری کے سوال تھے اردن کا باغ فراد کا پانی اور نویر اسلام کا کی بوسط یہ تینوں واقعات کس ریلم سے ایکسپلین ہوتے ہیں یہ فیزیس کے کانسپ کیسے ہیں نویر اسلام نے اعلان کر دیا ہے کہ میں نبی ہوں یہ فیزیس کے کانسپ کیسے ہے فراد کا پانی نویر اسلام نے میراج بجا کے دیکھا کہ صدرت المنتحہ کے جڑ سے چھٹے آسمان سے پانی نکل رہا ہے اور ان نون راستہ جو کہ فیزیکس والوں کو پتا ہے ان نون راستے سے زمین منٹل ہو رہا ہے کوئی ویپن استعمال نہیں ہونا جیدہ جیدہ ایسا ابنہ مریم کی نظر اور سانس جا رہا ہوگا ادھر ادھر دجال مر رہا ہوگا دجال نے تین سوال پوچھتے بتائیں وہ سوال نہیں بیٹا اس لئے کیا تھا یہ سوال کس نے لکھیں وہ تین سوال کیا پوچھے تھے سنا سنایا اسلام جیتنا بھی ہے وہ پاکستان کا قومی کھیل ہے پہلے تو پاکستان کا قومی کھیل بدلیں ہاکی نہیں ہے یہ ہے کہ سنی سنائی بات آگے کریں گے مگر آپ نے درست بات کی اردن کا باغ فراد کا پانی اور نویر اسلام کا کی بوسط کہ نویر اسلام نے انانس کر دی ہے ٹھیک ہے اپنی نبوت کا اعلان کر دی ہے کہ نہیں یہ تینوں واقعات کس ریلم سے ایکسپلین ہوتے ہیں کس سبجیکٹ میٹر کی ہیں ٹائم کے ہیں مگر ٹائم اصلا فیزیس کے کانسپٹ ہے مگر آپ نے فیزیس میں نہیں آپ نے ہیسٹری کے تھو بولا ہے ٹائم اور اگر اس کو زنجیر سے نانا باندھا گیا ہوتا اور وہ ایسے اسمان کی طرف موو نانا کر رہا ہوتا تو پھر یہ صرف ہیسٹری کے سوال تھے ایک اور وجہ بھی ہے یہ ہیسٹری کے سوال نہیں ہے میں تفصیل اس لیے نہیں جا رہا ہوں کیونکہ پہلے میں کیونکہ آنسر سے پر جلدے گا آپ کو اور کون سے سبجیکٹ میٹر سے فراد کا پانی خوشک ہو جانا گھر سے سمجھیں اردن کا باغ خوشک ہو جانا اور نبیر اسلام کی بوسط کا اعلان ہو جانا اس کا نبیر اسلام کی بوسط کے اعلان سے تعلق نہیں ہے کلائمیٹ چینج کو تو چھوڑ دیں یہ کچھ سبجیکٹ میٹر نہیں ہے کائمیٹ چینج کو فیزکس میں آ جائے گا کمان بوئیس گرلز لڑکیوں نے ہاتھ کرے میں نے کہا میں کہا میں چھوڑ دیں مجھوڑ دیں سوال جنہوں نے فیزکس پڑھی فیزکس ابھی بھی پڑھے ہیں وہ ہاتھ کرے ہیں یہ ایک الیکٹرکل انجنیرنگ کیمیکل انجنیرنگ انجنیرنگ تو ہیں انجینئرنگ تو ہے نا اچھا نبی اسلام کی بہت قرآن پاک کے انگل سے فیزکس کا کونسپٹ ہے فراد کا پانی قرآن پاک کے انگل سے فیزکس کا کونسپٹ ہے پوچھیں اچھا پوچھیں اچھا یہ ایک ہے کہ آمادہ کرنے کا سوال پوچھیں پوچھیں یہ فیزکس کا کونسپٹ کیسے نبی اسلام نے اعلان کر دیا ہے کہ میں نبی ہوں یہ فیزکس کا کونسپٹ کیسے ہے مائیکل فیرلیز ایسے پروڈیوز ہوتے ہیں سمجھیں ذرا نبی اسلام نے ہم مسلمان ہیں ہمیں پتا ہے اللہ کی نبی اسلام کو محراج ہوئی ہے پہلے کونسے ٹاپک بتائیں پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں نبی اسلام کی بوسر کا یہ فیزکس کا کونسپٹ کیسے ہے سنیں نہ پتا ہے آپ ہی کا سوال ہے آپ ہی کوئی جواب دے رہا ہوں سنیں نہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ایک کوئی پاک میں فرشتہ عمر لے کے ساتھویں آسمان سے پہلے آسمان میں آتے ہیں خاص راستے سے سمجھ گئے ہیں پتہ ہے نا سورہ محراج میں فرشتہ جبرائیل علیہ السلام آسمان ساتھویں آسمان سے نیچے آئے ہیں ہم سب کو پتا ہے اور نبی اسلام سے ملاقات کی ہے ہم سب کو پتا ہے نبی اسلام نے اس ملاقات کا اعلان آگے کر دیا ہم سب کو پتا ہے دجال نے یہ پوچھا تھا کہ وہ راستہ کھل گیا ہے جتے زفرشتہ نے آنا تھا اور آ کے وحی کرنی تھی اللہ کا عمر نیچے لے کے آنا تھا سمجھا گیا نہیں سمجھا فراد کا پانی نبی اسلام نے محراج پہ جا کے دیکھا کہ صدرت المنتحہ کی جڑ سے چھٹے آسمان سے پانی نکل رہا ہے اور ان نون راستہ جو کہ فیزیکس والوں کو پتا ہے ان نون راستے سے زمین میں انٹر ہو رہا ہے اس راستے اس ٹریک کے بارے میں اس نے دوسرا پہلے ٹریک کے بارے میں پہلا سوال دوسرے ٹریک کے بارے میں دوسرا سوال کہ وہ ٹریک بھی ابھی کھلا ہوئی ہے وہ ٹریک بند ہو گیا ہے انہوں نے کہا فلان ٹریک کھل گیا ہے جی وہ کھل گیا ہے نبی اسلام نے اعلان کر دیا سرشتہ آ گیا دوسرا اللہ ٹریک بند ہو گیا نہیں وہ ابھی بھی جا رہی ہے پانی جال رہا ہے سمجھ گئے ہیں آپ پہ چلے یہ فیزیکس کے سوال کیوں ہیں اس لئے آپ لوگوں میں فیزیکس کے انگل کیوں دے رہا قرآن پاک فیزیکس کے انگل دیتا ہے ہم لوگ فیل دیتے نہیں جی آتا ہوں کیوں نہیں ہوتی تھی ہاں تو ابھی بھی اپن ہے ہر شبک قدر کے ہو اللہ نے سورہ قدر میں بتایا نہیں یہ سارے فرشتے آتے ہیں جب تو کوئی ٹریک کھلس بھی اپن ہے تو اس کے لئے تو اپن ہے نہیں نہیں نبی اسلام کی بوسط کا اعلان جو ہے نا یہ صرف حضرت جبرائیل کے نیچے آکے یہ اعلان نہیں کر دینا کہ ہاں ایک اور نبی آگئے ہیں بے شک آخری ہی سی یہاں کیا ہے کہاں گا ہوں نے اس لئے کہاں جبرائیل امین کمزدی کے لئے پروفیٹ نے اس لئے پروفیٹا ہے یہ سارے صرف یہ سارے فرشتے ہیں اس لئے سارے فرشتے ہیں نبی اسلام کے بعد تو نبی نہیں آنا آپ نبی نے نہیں آنا میں کیوں بتا رہا ہوں آپ کو اور اس لئے دجال نے خود بتایا ہمیں نبی اسلام نے بھی بتایا ہمیں کہ اب اگر ٹریک use ہوگا تو کس لئے use ہوگا نبی کے لیے ہی یوز ہوگا یہ ٹریک ہمیں پتا ہے کون سے نبی ہیں اور اس بندے نے اس دجال نے اسی نبی کا علیہ السلام کا حلیہ بنا کے دنیا میں آنا ہے بتانا اس بات کا نبی علیہ السلام نے شاہ فمایا کہ میں نے دیکھا کعبے میں عیسیٰ علیہ السلام کو تواف کرتے ہوئے دو بندوں نے سہارا دیا ہوا تھا بال سے پانی ٹپک رہا تھا بال گلے تھے اور پیچھے پیچھے دجال بلکل اسی طریقے سے تواف کر رہا یہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ہواریوں کو دھوکہ دینے کا بیس طریقہ ہی ہے کہ یہ مرر کرے گا اس لئے گدے پہ آئے گا سمجھیں یہ سارے کے سارے قلوز اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں آج نشانیاں بتا دیوئی ہیں ہمیں یہاں تک سمجھا رہے ہیں ابھی وہ گدے کا کانٹر سمجھا گے جس کو یہ جہاز منا دیتے ہیں اور پھدہ نہیں کیا عیسیٰ گدے پہ تھے عیسیٰ کی سواری گدہ ہے نبی علیہ السلام کی سواری اونٹ ہے ٹیک ہے اس لئے اس کا گدے پہ آنا ضروری ہے ورنہ عیسائیوں نے ماننا نہیں ہے اور یودیوں نے بھی نہیں ماننا انہوں نے کہا son of David has to ride the donkey یہ لکھا ہوئے ان کی تالمود میں has to ride the donkey اگر سارے یودی اسرائیل آگئے تو اگر سارے یودی اسرائیل نہ آئے پھر وہ گدے پہ نہیں آئے گا پھر وہ اچانک ظہور ہوگا اس کا یہ انہوں نے لکھا آیا یہ مسلمانوں نے لکھا اب ہمیں تو پتا ہے ہمارے نبی نے کیا بتایا تو ہمیں پتا ہے کہ یودیوں نے اسرائیل آ جانا کر کیونکہ ان کی کنڈیشن بھی پوری کرنی ہے ہمیں ہر طریقے کے ہینڈل مل رہا ہم نہیں رہے بس واپس آئے عیسیٰ ابن مریم جس ٹریک سے آنے اسی لئے تو عیسیٰ ابن مریم کو ایسیٰ ابن مریم ایسیٰ ابن مریم ایسیٰ ابن مریم ایسیٰ ابن مریم جس ٹریک سے آنے جس ٹریک سے آنے ٹریک سے آنے بھائی یہ واقعہ کیونکہ اس نے گھڑی تو نہیں دیکھنا ہے کیا ڈیٹ ہوئی ہے جی آج کیا ٹائم ہوگا ہے اس نے بیگر لینڈسکپ ٹائم ہی پھلتا ہے یہ ٹائم ہو گیا ہے اس ٹائم تاک اس ٹریک نے چلنا ہے لیٹل ہی کہ فراد کا پانی خوشک ہو جانا ہے دجال نے بلائے تمیم الداری کو ہمیں الگ سے نبی اسلام نے فراد کی بارے میں کیا بتایا کہ فراد کا پانی خوشک ہوگا تو کیا ہوگا اس میں سے سونے کا پانے کے لئے گا تو فراد کا پانی خوشک ہوگا یہ الگ حدیث ہے دجال نے الگ سے سوال کیا ہوا ہے اوپر سترہ دل منتحہ پہ کچھ ٹریک کلوز کیا جائے گا نیچے دو واقعات ہو رہے ہوں گے دجال نے ایک کا پوچھا ہے ہم دوسرے کو کنیکٹی نہیں کرتے اس کے ساتھ نبی اسلام نے خواب میں ہی سے ابن مریم اور دجال کا بتایا ہے کہ کاپی کر رہا ہے ہر چیز کاپی کر رہا ہے جبرائیل امین اس ٹریک کو استعمال کرتے ہوئے نیچے آتے ہیں انسانی شکل میں اور امرو خطاب کہتے ہیں کہ یہ پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ یہ بندہ تو مدینہ کا نہیں ہے ہم تو جانتے ہیں مدینہ کے لوگوں کو مگر یہ دور سے بھی نہیں آیا وہ کیسے پڑا چلا یہ دور سے نہیں آیا جبرائیل امین علیہ السلام کو کب سے مشہور حدیث ہے نبی اسلام سے انہوں نے ایمان کا مطلب پوچھا اور میں پورا اسلام نبی اسلام نے امت کو اسلام سکھایا اس حدیث میں بہت مشہور حدیث ہے حضرت عمر کی کرسٹمنی کیا ہے اس کے اوپر کہ یہ بندہ لوکل تو نہیں ہے مگر مسافر بھی نہیں ہے مسافر بھی نہیں ہے کیونکہ کوئی ایک بندہ بتا دے کپڑے ساف تو صحابہ کے بھی ہوتے تھے جی کہ یہ کہ بالوں سے پانی ٹھپکرا ہے یہ حضرت عمر نے حضرت عمر کے بارے میں بتایا ہے کہ اس کے بالوں سے پانی ٹھپکرا ہے اب یہ بھی کسی حمام سے نکل کے آیا ہے ہیس سو فریش ہیس نہیں ٹائیڈ ہیس نہیں ٹرائیولر اور ہیس نہیں لوکل اور آکے نبی اسلام کے سامنے تشریر رکھتے ہیں دونوں حضرت عمر اور نبی اسلام کا ڈائلاغ ہوتا ہے پوائنٹ یہاں پہ یہ تھا کہ جیفرائیل کے جب بال تپکتے ہیں تو ہمیں سمجھ کیوں نہیں آتی کہ جیس ٹریک سے آتے ہیں وہ دوسری ہندی ایسا ہمیں سنان لگا ہوں کہ نبی اسلام نے شاہر فرمایا کہ ایسا اسمان پانچ سو سال پھر پانی پھر اگلا اسمان پھر پانی پھر اسے اگلا اسمان پھر پانی اس طرح ساتویں اسمان پہ پانی اور پانی کے پر اللہ کا تخت جیومیٹری سمجھ آگئی یہ ہم نے غیر مسلموں کو اور سائنٹریس کو سمجھانی تھی کہ یونیورس یہ ہے مائکرووے بیگرانڈ اس طرح اس طرح اس طرح اس طرح یونیورس یہ ایک چیز پھر اگلا پھر اگلا پھر اگلا بہرحال پوائنٹ یہ ہے وہ پانی جو راستے میں آرہا ہے وہ پانی ٹپکتا ہے وہ صرف جیبرائیل میں پاروں سے ہی ٹپکتا ہے ایساہب نے مریم کے پاروں سے بیٹے پکتا ہے ٹریک سمجھیں آپ میں نے اس لئے کہا تھا یہ فیڈکس کی حدیثیں ہیں اور ہم معاشرتیات اور اخلاقیات میں خالی کیپ کر کے بیٹھ گئے کیپ کا مطلب ہے لوک کر کے بیٹھ گئے وہ صاف صاف پوچھ رہے ہم صاف صاف سمجھ نہیں رہے ہم راکٹ سائنس میں بنا دی کہ جال نے جہاز میں بیٹھنا ضروری ہے سوچیں درہا یہ مسلمان اس وقت آج کل پڑھا لکھا لڑکائے کہہ رہا ہے کہ سر آپ سمجھتے ہیں دجال کا گتا جو ہے وہ ایسے ٹرائول کرے گا ایسے تو حضرت عیسیٰ کیا بوئنگ سیونٹی سیونٹی فلائٹ پر تو نہیں آئیں گے نا حضرت عیسیٰ کا آنا تمہیں سمجھ آ رہا ہے براہ کا اوپر جانا سمجھ آ رہا ہے مگر دجال کا گتا تمہیں ہوایی جال بنانا ضروری ہے باقی ساری ٹیکنولوجی ہمارے پاس ہر حسنی با خدائی دجال جسے سب سے زیادہ عجیب و غریب حرکتیں کرنی ہے مردوں کو زندہ کرنا ہے مار مار کے دوبارہ دوبارہ زندہ کرنا ہے مگر اس کا گدہ نارمل ہونا ضروری ہے آل اف دیس اس ایکسپلین سمپلی تو یور سبجیک یور کور سبجیک اور کسی کو نہیں آتی ہے فیزیکس نا پاکستان میں اس لئے آپ کو فیزیکس بتا رہا ہوں اگر آپ کا سبجیک کوئی اور ہوتا تمہیں اس سبجیک کے انگل سے بھی بتا رہا ہوں اس سبجیک کے انگل کے آپ لوگوں نے ڈیویلپنٹ کی ہوئی ہے ہوفپولی ہوفپولی کی ہوئی ہے آئی ہوپ سو جی اردن کا باغ کیسے خوشک ہوتا ہے باغ نیچرل سپرنگ ہے ہو نیچرل اورگینیکلی گرون گارڈن ہے وہ ہزار سال سے خوشک نہیں ہوا کسان جا رہا کہ پانی نہیں دیتے اس کو نو 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 جی سورس آٹریس کمی پرون بینیٹ وہ ختم ہو رہی ہے تینوں کے تینوں جو کہیں اور سے آ رہی ہے وہ سپراؤٹ ہے جو کہ کہیں اور سے آ رہا ہے وہ در پانی کی سورس نکال لی وہ والی ٹریک بھی بند ہو گئی بہت اتمنان سے سمجھیں نو اسلام نے چار اور ریزر وائز بتایا میں ہمیں پانی کے جو کہ چھٹے آسمان سے نکل رہے ہیں جی باقی کے ریزر وائز میں الگ الگ آسمانوں سے ہیں مگر ان چاروں کا مجھے پتا ہے کیونکہ حدیث میں کہ جی ہون سپرنگ اور تین عرب کے دریا چھٹے آسمان سے نکل رہے ہیں ی shall آپ نے در جارہ زیادہ بنیان کے پتہ تجاج لوگ ہونٹا ہے تو آپ سے پولٹل Auden کو صرف ہنگی کہ وہ پہلے لگات نہیں بات گئے پورٹل نہیں بٹھا میں دول پورٹل آئی ابھی نہیں بولا سوال پورٹل ساتھی پورٹل نہ کرے میں نے یا انا بے تک پہلے فلوسفی کیلئے کروں میں میں مائکل فیرڈ میں ہیں جی inch maxi names نہیں پہلے فیرڈا کے کلے کونسیپچولائیز کر رہے ہیں اور دین کونسیپ دونوں کو لوگ دنیا کو جی آپ سوال پتھائیں حریصہ بھی ذکر ہوئے کہ دجال دنیا میں آپ سے سوالات کی ہے تو وہ جو پوٹر کے رسلے کے بارے میں سوالات کی جہاں سے جیفرائی لاتے ہیں تو وہ سے ان رسلوں کیا نورت ہے جب وہ دنیا میں ظاہر ہوگا تھا وہ دنیا میں دلیکٹ ہی تو آسکتا ہے سوال پر رسلوں کیا نورت ہے دجال کا نام تو پتا اسے کام پتا ہے آپ کو دجال ایک کام پتا ہے آپ کو اور ڈیسیپچن تو اس کا ہونر ہے نا پہلا دن اس کا ایک سال کون ہے یہ کام اس کے بارشیں کرنی اس نے مردوں کو زندہ کرنا ہے مرے بے باپ زندہ کر کے دکھائے گا یہ لیتراز ہے ہر دنیا کے انسان کے سامنے وہ حرکتیں ہونے ہیں دنیا کے یہ ہے کہ گھر میں پہنچ جانا اس نے سوچیں ایک سال دوسرا دن تیسرا دن اور چوتھا ریگولر ٹوٹل کتنے دن نہیں نہیں یہ تو چھار مینے کینے دجال ہیں کتنے دن ہے تو یہ ساری کی ساری اچیویمنٹ اس نے پوری دنیا کے گھر میں پہنچانے کی چالیس دن میں کرنی ہے میں اس ریلم کا مطلب ہوتا ہے ڈیمینشن اکی ادھر ہی جن ادھر ہی موجود ہیں کی نہیں پتا نہ آپ کو مگر اس ڈیمینشن میں نہیں اکی دجال کو ابھی چھوڑنا تھا میں فیو ای ٹی آیا ہوں میں سمجھا تھا کوئی اور بھی سوال ہوں گے دجال کیوں فیورٹ ٹاپک آپ لوں گے بسے دجال کے لئے رکھیں رکھیں میرا سوال کا جواب پہلے بیعت تو ساری لڑکیوں نے کرنی ہے سارے سوال لڑکیوں ہر میں تجال کرتے رہے ہیں ہجرہ سوچیں نسی